ہیلو دوستو اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا کہ بھائی میں بورٹنی موسٹ امپٹن ونہنڈ کوسٹنز کی اس سیریز جو ہے وہ چلا رہا ہوں تو آج کا جو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے سوال ہے کہ which of the following is a mycorrhizal association سب سے پہلے mycorrhizal ایک ایسا 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 ہیسا ہوتا ہے جس میں فنجائی موسٹ ہوتے ہیں ان کے جو روٹس ہوتے ہیں تو وہ جب کامبینیشن میں آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے mycorrhizal association مطلب mycorrhizal ہے ٹھیک ہے نا تو فنجائی تو یہ والے جو اس ایسا ہوتی ہے اس میں جو بھی سارے پلانٹس آتے ہیں تو ان کی جو گروت ہوتی کیا ہوتی ہے وہ ہیلتی ہوتی ہے کیونکہ جو فنجی ہوتی ہے وہ اس کو نیٹروجن فکس کر کے دیتی ہے اور یہ ان کو کیا کر دیتے ہیں سپورٹ یعنی کے فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایسا اسیسیشن کس کے اندر پائی جاتی ہے پائنس کے اندر یعنی کہ یہ جو جیمنو اسپمس ہوتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو یعنی کہ موسٹ لی یہ جو ہے وہ اسیسیشن ملے کے اس کے بعد ہے نیکروسیس اصل میں ایک ہوتا ہے جو ہے وہ سیل ڈیتھ ہوتی ہے یعنی کسی ٹیشو انجری کے وجہ سے کوئی انفیکشن بغیرہ ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے نیکروسیس تو یہ ایک سیل دیتھ ہوتی ہے تو جب اسٹوریج آرگن میں جب نیکروسیس ہوتی ہے تو اس کو کہتا ہے رات رات منس جل Japon سے خراب ہو جانا اس کو کیا کہا جاتا ہے رات تو نیکروسیس اب سٹوریج آرگن ہوتی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے رات اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ شکل دیکھیں گے تو اس کے اندر یعنی کہ وہ آپ کو یہ ایسے ریکٹیکولیٹ یعنی کہ شخمکل میں جو ہے وہ کیا ملے گا کلورپلاسٹ ملے گا کیونکہ اسے بہت سارے ان کے بنیاد پر بھی کیا گیا ہے وہ کلیسیفائی کیا گیا ہے تو ریٹکلیٹ مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی فار اگزامپل نیٹورک لائک ہو ٹھیک ہے نا نیٹورک لائک اس کے بعد ہمارے پاس ہی دا موسٹ ایوالڈ گروپ آف گرین الڈی یعنی کہ موسٹ ایوالڈ جس کے اندر جو ہیں وہ زیادہ سر جو ہیں وہ کریکٹسٹکس جو ہیں وہ آ چکی ہیں تو وہ ہمارے پاس کون سی والی ہیں ان کو اگر آپ آرڈر دیکھیں تو چیرلز یا فائسی جو ہوتی ہے وہ مثال دوری چیرو فائسی ہوتی ہے اور اس میں جو مشہور اگرام یعنی کہ ہوتا ہے کارا جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر آ جاتا ہے یا اس کے بعد ہمارے پاس کلور فائسی ہیں تو یہ دو والی ایسی ہوتی ہیں جو موسٹ ایوالڈ یعنی گروپ آہ یعنی کہ ایل جی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جس میں یہ بھی آپ کے پاس آجاتا ہے اس کے پاس ہمارے پاس ایک اسٹن ورٹ ورٹ کہا جاتا ہے چھوٹے پلانٹ کو ہرب کو یا کسی پلانٹ لیٹ کو تو اس کم کہا کہتے ہیں ورٹ یہاں پہ ہے اسٹون اسٹون ورٹ is the common name of یہ کارا کو کہا جاتا ہے اسٹون ورٹ اب یہ سب سے پہلے کیوں اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو گریٹی اسٹرکچر ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ہاتھ لگانے کے حساب سے یعنی کہ یہ ہارڈ ہے گریٹی فیل آف کارا یعنی کہ کمز فرام تھک کوٹنگ آف لائم لائم کی جب اس کے اوپر یعنی کہ تھک کوٹنگ ہوجاتی تو اس کے گریٹی اسٹرکچر ہوجاتی ہے ہارڈ سخت میں سکت ہو تھی ہوجاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کیا کہتے ہیں اس بھPA کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے جم لوٹ پھرمت نوان تو ہے مرکز میں ہوجی جام پھرمت وہ ہوتے ہیں جن کے جو سیڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں نیگڈ ہوتیں نیگڈ سیڈ یعنی کسی فروٹ کی اندر نہیں ہوتے تو اس کیا کہتے ہیں جن نوٹ کہا جاتے ہیں کہہتے ہیں کہ بھئی ظاہر کہ تو اس میں بہت سارے سے اگزامپل ہوتے جن کی جو ایج ہوتی ہے زیادہ ہوتی تو سکویا جیجنٹ جو ہوتا ہے تو ان کی جو ایج ہوتی وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے لانگ ٹائم پیڑ کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس ڈائے ہائیبر ٹیسٹ کراس جب ڈائے ہائیبر کے آپ ٹیسٹ کراس ریشو کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ون ون یعنی کہ ملے گا ٹیک ہے ٹیسٹ کراس اس کا ریشو جو ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائے ہائیبر وہ ہوتا ہے جس میں آپ یعنی کہ ٹو کریکٹر سے ٹیٹ ٹائم فار اگزامپل راؤنڈ بھی ہو اور ٹال بھی ہو یہاں پہ کیا ہوگا آہ رنگ کلڈ بھی ہو مثال تو اور یعنی کہ کیا ہو ڈوارف بھی ہو تو دو کریکٹر اگر آپ آپ ہمیں کراس اور کرائیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ڈائے ہائیبر کراس سومیٹک ہائیبریزیشن یعنی کہ سومیٹک لفظ سوما سے کسی دو چیزوں کو ملانا آپس میں ٹھیک ہے اس اچیوڈ بائی کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے سوال ہے پروٹو پلاسٹ خود کیا ہے یہ پروٹو پلاسٹ کہا جاتا ہے سیل ویتھ ریمووڈ سیل وال سیل ویتھ ریمووڈ سیل وال کو کیا کہا جاتا ہے پروٹو پلاسٹ تو سیل وال جیسے اس کی ریموو کرتے ہیں تو آسان سا ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کی جو ہیں وہ فیو وغیرہ کروا سکتے ہیں یا نیو کریکٹرز جو میں وہ ڈبلپ کرا سکتے ہیں سب سے پھلے آپ کو ان کی سیل وال کوئی پلانٹ سیل کی ریمووڈ کروانی ہوتی ہے پھر آپ پس میں وہ کیا کرواتے ہیں دو یعنی کہ سیل وال والے جو سیل ہوتے ہیں آپ پس میں ملاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے پروٹو پلاسٹ فیون اور اس کو سومیٹک ہائیبار ڈیزیشن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سسٹولیت از ایک ڈیپوزیشن آف سسٹولیت اصل میں خود ہے کیا یہ اصل میں اس کی جو کامبینیشن اگر آپ دیکھیں گے تو کمپوزڈ آف کیلشیمن کاربونیٹ کیلشیمن کاربونیٹ سے کنسیسٹ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کچھ اسے سیل ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ڈرمل لیوز ہوتے ہیں جو اپنے 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 ڈرمل سیل میں ان کو کیا کرتے ہیں کلشیم کاربونیٹ کو سٹور کر دیتے ہیں فائرگرم اکینٹیسی ہوتی ہے یوٹی کیسی ہوتی ہے تو ان کی فیملی کے جو بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ اپنے لیوز میں کے اپی ڈرمل سیل میں کلشیم کاربونیٹ کی کرواتے ہیں اکملیشن کرواتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے سسٹولیت اس کے بعد ہمارے پاس فوٹو ریسپریشن ایک ویسٹ فل پراسس ہے ویسٹ فل پراسس ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے آکسیجن کی گیر موجودگی میں فار ایکزامپل جو ہے وہ کاربان اکسیجن کی گیر موجودگی میں آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کر کے جو ہیں وہ انرجی وگرہ کو بھی یوٹیلیز کروا لیتے ہیں اور پراڈکٹ اتنی جو ہے وہ نہیں بنتی مطلب جو ہے وہ نہیں بنتا تو اس کو کہا جاتا ہے ویسٹ فل پراسس یعنی کہ جس کم کیا کہتے ہیں فوٹو ریسپریشن ٹھیک ہے یوزلیس اس کو پراسس بھی کہا جاتا ہے تو سی فور پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اور سی کیم پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ان سے کیا کر دیتے ہیں ایک الٹرنیٹر میکنیزم بنا لیتے ہیں ان کو بچنے کے لیے تو سی ٹھری پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے یعنی کہ شکار ہوتے ہیں اس کے اندر جو یہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتے جس کم کیا کہتے ہیں سی ٹھری پلانٹس اس کو اسے لیے کہتے ہیں ان کے جو فرسٹ پرڈکٹ بنتی ہے پورس وڈ کنٹینز یعنی کہ پورس وڈ جو ہوتی ہے جس میں جو پورس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں موسٹلی آپ کو کیا ملتے ہیں ویسل سیلز ملتے ہیں یعنی کہ کیا ہوتے ہیں ان کے اندر ویسل سیلز اونل ملتے ہیں ان سافٹ ووڈ اماؤنٹ اف ٹریک آئیٹس جو سافٹ ووڈ ہوتے ہیں ان کی جو ہے کیونکہ ووڈ بھی دو ہوتی ہیں ایک ہارڈ ووڈ ہوتی ہے جو نان فنکشنل ہو جاتی ہے ایک جو ہے سافٹ ووڈ ہوتی ہے تو ان کے اندر فیفٹی پرسنٹ آپ کو کیا ملیں گے ٹریکائٹ سیلز ملیں گے فیفٹی پرسنٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ بھئی انگلر انگلر انڈ پرینٹ نے جو کلاسیفائیڈ کیا تھا پرانٹ سے ورڈ کو انٹو کونس کتنی ڈیویانز میں تو ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے فورٹین ڈیویانز کہیں پہ آپ کو ان کے تھرٹین ڈیویانز بھی ملتی ہیں جنہوں نے جس میں انہوں نے پلانٹ ورڈ کو سارے کو ان کے تھرٹین ٹو فورٹین جو ہیں وہ ڈیویان میں ڈیویڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پولی ایمبرونی ہمیں پتا ہے کہ بھئی کسی بھی یعنی کہ میگا سپورٹ کے اندر جب ایک سے زیادہ سپورٹ ڈیولپ پہنچ اس کو کیا کہا جاتا ہے پولی ایمبرونی کہا جاتا تھا اور ان کے بارے میں یعنی کہ لیون ہکنے سے یعنی کہ کیا کیا تھا ریپورٹ کیا تھا کہیں پہ یہ نیم ایک بھی آ جاتا ہے پر ان کا صحیح اپشن کیا ہے لیون ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی نیک سیلیکچر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھی گا شکریہ اگر آپ میرے چینل بنیو ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائی کریں دعا میں یاد رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ